اسلام علیکم نمسکار آداب سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبی لختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نبی لختر نیوز آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاریکرتوں نے کلیکٹیٹ پر زوردار پردشن کیا اور سرکار پر بھید باؤ کیا جانے کا عروب لگاتے ہوئے زوردار نارے بازی کی گئی کاریکرتہ نمیل گیرون کے میدان پر جمع ہوئے اور جلوس کی شکل میں کلیکٹیٹ پہنچے اور راشپتی کے نام گیا پندیا گیا ان کی مانگ تھی کہ مسلمانوں دلیتوں اور غریبوں کو جھوٹے مقدموں میں فسایا جانا بند کیا جائے اور پردیش کی بلدوزر نیتی کو بند کیا جائے بند کرو بلدوزر نیتی بند کرو 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 مابلنچنگ کرنے والوں کو بند کرو ماملہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک خاص کمیونٹی کو لے کر نفرت تھیل آئی جان رہی ہے یہ ستہ دھاری پارٹی کی طرف سے ستہ دھاری پارٹی کے نیتہ نفرت تھیل آ رہے ہیں جلسوں میں بیان بازی کرتے ہیں اور پراؤڈ کرتے ہیں مسلموں کی مخالفت میں بیان دے کر کیونکہ واہ واہ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سنگٹھن کے لوگ چند لوگ ملتے ہیں اور کسی ایک ڈاڑی والے کو ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں اور ڈنڈوں سے برسات کر دیتے ہیں جان لیوہ ہاتیاروں سے حملہ کرتے ہیں اور کسی کو مار دیتے ہیں اور کسی کو لنگڑا لولا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر کارروائی بھی نہیں ہوتی بلکہ ٹی وی پر بیٹھ کر ان کا دفاع ہوتا ہے ان کی طرفداری کی جاتی ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ موب لنچنگ پہلے تو بند ہونی چاہیے اور اگر کہیں پر موب لنچنگ ہوتی ہے تو اس پر کٹھور خانون بننا چاہیے ایسا قانون کہ جب کوئی موب لنچنگ کے بارے میں سوچے تو وہ اس قانون کے بارے میں سوچے اور وہ اس سے ڈر کر کے موب لنچنگ نہ کرے اور دوسری ہماری مانگ یہ ہے کہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ کہیں پر بھی ایف آئی آر کی بنیاد پر ایک خاص کمیونٹی کا بس دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر بس ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ہونی چاہیے اگر ہے اور وہ کسی بھی طرح سے نادالت میں جائیں گے نادالت سے رجوع کریں گے اور بلڈوزر لائیں گے کیونکہ نام بڑے خوش ہوتے ہیں بلڈوزر بابا ارے بھائی یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ کا نام بلڈوزر بابا ہے اگر آپ کا نام انصاف کرنے والے بابا ہوتا تو یقین ہی آپ کی تعریف کی بات ہوتی آپ کا نام بلڈوزر بابا ہے اور آپ باقاعدہ ہیلیکاپٹر سے بیٹھ کر گیتے ہیں دیکھو میرے بلڈوزر کھڑے ہیں ارے بھائی یہ فخر کی بات ہے آپ گریبوں کا گھر گرا دیتے ہیں آپ ان کی بددوائیں لیتے ہیں آپ ایک دھارمک آدمی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ اگر کسی پر بددوائیں لگ جائے تو اس کا کیا حضر ہوگا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آج آپ طاقت میں ہیں آپ سطح میں ہیں تو آپ کو کسی کی بددوائیں سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے پڑے گا ضرور پڑے گا اور ہو سکتا ہے دو تین مہینے میں ہی پڑھ جائے جھالو میں چوری کیے جانے کا ایک نائے ہی معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر چوروں نے محلہ چودریان میں کفیل کے گھر میں چوری کی اور ایک کمرے میں آگ لگا دی جس سے وہاں رکھا سامان جل کر رکھ ہو گیا اس چھیتر میں چوری کیے جانے کے بعد سامان میں آگ لگانے کا یہ پہلا معاملہ سامنے آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ چوروں کو کفیل سے کچھ خاص دشمنی تھی لوگ ہتنی دی فائننس کمپنی کے ایک اور پارٹنر کو پلیس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل محلہ قاضی پاڑا کے رہنے والے انیل کمان نے تھانے میں ریپورٹ درش کروای تھی کہ لوگ ہتنی دی میں اس نے اپنا کھاتا کھلوایا تھا جس میں وہ اب تک لاکھوں روپے جمع کر چکا تھا ریپورٹ درش ہونے کے بعد پولیس نے ایک آروپی امیت کمان نیوازی محلہ بخاروں کو گرفتار کر لیا ہے اس کے پاس سے پولیس کو لوگ ہتنی دی کی پازبک مہر اور گرہاکوں کا ریکارڈ ملا ہے محرم کی نووی تاریخ کو جلو سے علم نکالا گیا علم محلہ قاضی پاڑا میں استید علی عباس کے ہاں سے برامد ہو کر گھنٹہ گھر سے نکلتا ہوا بخارہ میں جا کر سب بن ہوا مجلس کے بعد جلو سنوہ خونی اور سینہ زنی کرتا ہوا صدر بزار پہنچا جہاں پر سوگواروں نے زنجیروں سے ماتم کیا انہیں ماہوں نے بتایا کہ انسانیت کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی گئی جن کو یاد کر کے محرم کے اس مہینے میں ماتم برپا کیا جاتا ہے اتر پردیر سرکار دوارہ پشلی جاتی کے چھاتر چھاتروں کو سرکاری نوکری کے لیے ادھکیرات ٹریپل سی اور سی او لیویل کی ٹریننگ فری کرائی جاری ہے ریویل کھن کمپیوٹر انسٹیٹوٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ چھاتر چھاتریں یوجنا سے سمبندی جانگاری حاصل کرنے کے لیے پچھڑا ورک کلیان ویبھاگ وکات بھون یا ان کے سینٹر بخارہ بجنور میں سمبھر کر سکتے ہیں اس کیم دیتی ہے کہ ایسے چھات چھاترہ جائیں جو پچھڑی جاتی کے اندر آتے ہوں اور ان کو فیس پے کرنے کے لیے پیبل نہیں ہو رہا ہے ان کو تو وہ اپنی طرف سے جو ہے گورنمنٹ اپنی سائٹ سے ان کی فیس پے کرے گی اور ٹرپل سی اور رولیویل کمپیٹر کورس کرائی گورنمنٹ کی یوجنا اس سمبھر جائے تر چھات چھاترہوں کو سرکاری نوکری اور پرائیوٹ جوپ دونوں کرانے کا منچہ ہے اسی کے تحت اس کیم دیتی گئی ہے بجنور کی نگر پالکہ کے وارڈ نمبر چوبیس کے سواسط تفیل احمد عرف چندن نے درجنوں لوگوں کے ساتھ آزاز سماج پارٹی جوائن کر لی ہے پارٹی نے انہیں بجنور کا نگر ادھیاکش گوشت کیا ہے انہیں آزاز سماج پارٹی کے زیرہ دیکش ہریوم سنگھ نے سرٹیفکٹ پردان کیا حل دور پولیس نے دہج کے معاملے میں مانچی چلنا ہے سنجیو کمار نوازی گاؤں فرید پور صدیرن حل دور کو گرفتار کر لیا ہے دراصل اس کی پتنی نے ریپورٹ درج کروائی تھی کہ ابیوکتی ہریہ دیوی، ہری سنگھ، سنجیو کمار، سنجیو پرشاند، نیرچ، رنجیت اور اکشت اسے دہج لانے کے لیے پرتاریت کرتے ہیں اسی کے تحت پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس کے پتی سنجیو کو گرفتار کر لیا ہے بجنور پولیس نے بی این ایس میں وانچیت ابیوکت کو گرفتار کیا ہے پندرہ جولائی کو دیپک کمار نوازی گاؤں شادی پور نے ریپورٹ درج کروائی تھی کہ توصیف نوازی محلہ بخارہ بجنور دورہ اس کے بھائی کے ساتھ روپاؤ کے لیندین کو لے کر مارک پیٹ کرتے ہوئے چاکو سے حملہ کیا گیا جس سے وہ زخمی ہو گیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے توصیف کو گرفتار کر لیا ہے نیٹار پولیس نے اروپی اکرام الحسن کو گرفتار حراست میں لیا ہے چوبیس جون کو عارف نیوازی گاؤں بوڑپور نیٹار نے تحریر دی تھی کہ ابیوکتگڑھ اکرامو شاکیر زاکیر اور زاہن نے اس کے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے لوہی کی راڈ اور لاتھی ڈنڈوں سے اسے مارا پیٹا جس سے وہ دونوں زخمی ہو گئے تحریر کے آدھار پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اکرامل کو گرفتار کر لیا ہے سوہرہ پولیس نے وارنٹی محمد عمران نیوازی محلہ میاں والی مجید سوہرہ کو گرفتار کیا ہے اس کو گرفتار کرنے والوں میں اپنی رکشک کرپال سنگ اور ہیٹ کاسٹیبل خان شامل رہے حلال پولیس نے مغبر کی سجنہ پر ایک نابالک کے پاس سے تین سو بدرہ بور کا ایک تمنچہ اور کارتوس برامت کرتے ہوئے اسے اپنی ابھی رکشہ میں لے لیا ہے اس سببت میں تھانے پر دھارہ تین بٹے نو بٹے پچیس آمس ایکٹ میں مقدمہ درچ کیا گیا ہے افضلگر پولیس نے بی این ایس میں وانچیت چار ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے دراصل دو جورائی کو آشو سنگھ نیوازی گاؤں مللی والا افضلگر نے تھانے پر تحریر دے کر بتایا تھا کی انیل اور ارون نیوازی مللی والا اور ویشال تحت دیوہ نیوازی گاؤں بالکیشنپور شیرکوڈ نے اس کے بھائی اور پتا کے ساتھ مارپیٹ کی جس میں وہ دونوں زخمی ہو گئے تحریر کے آدھار پر پولیس نے چاروں کو گرفتار کر لیا ہے رات میں کرتپور روڈ پر ٹیکٹر چالک نے لاپروائی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک سیکل سوار کو ٹک کر مار دی جس سے سیکل سوار شمشاد نیوازی گاؤں پیدا کی موقع پر ہی موت ہو گئی خبر ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور بارڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجواتے ہوئے ٹیکٹر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے نجیب آباد میں کوزوالی روڈ پر پی این ایس اسکول کے سامنے روڈ ویس کی بس سنکھیا یو پی بیس بیٹی ستائیس چھبیس کے لاپروائی سے بس کو چلاتے ہوئے ایک بائک سنکھیا یو پی چودہ اے جے ستاون گیارہ میں زوردہ ٹک کر مار دی جس سے بائک سوار چھبیس سال کے نیلو نیوازی گاؤں ڈبل بون مڈاور اور راجکمان نیوازی گاؤں بھوگنی تھانا کوتوالی دیہاز زخمی ہو گئے موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں کو سی ایس سی سمیپور میں بھرتی کروایا جہاں دونوں کی موت ہو گئی پولیس نے روڈ ویس کی بس کو قبضے میں لے لیا ہے تو یہ تھی بجنور کی آج کی کچھ خاص خبریں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی بجنور شہر کی کچھ خاص اور تازہ خبروں کے ساتھ تک تک اپنا اور اپنے پریوار کا پوری طرح سے خیال لکھئے اور بجنور کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے دیکھتا رہیے نبیل اختر نیوز جہین